موسیقی 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 تو جی تھی ہے جی باز جی ہون میں آگیا ہے نا تو سی ایک منٹ چا میرا بندہ بار گڑھو میں تیا انداز دیا تو تیرا بندہ بار گڑھو بیویں ہیں تو ہوتی تیرا بندہ بار گڑھا میں جاو ہے ترا ہونا یہ سپورٹر ہے ایم پی اے صاحب دا یہ سپورٹر ہے سپورٹر ہے لیکشنا چیسی بڑھی کالے بھی تو سی بات چو بھی آگیا اپنا خیال کردے پر سپورٹر ہے اور لیکشنا چو دے ساڑھی کمپین کر کر کے اے دیا اے دیا اے دیا پینیاں سوچ گئی ہیں اے دے اے دے پیار ہو گئے ملے دے بیچے جی بے ہے یہ پھلا اندیا ہو کی مطلب مطلب جی دی ہوا کردہ پی اپنا اٹھل کھولیا اٹھل کھولیا اٹھل کھولیا روز دار جڑے لنگ دنے انہوں نے خراپ کردہ ہے اوہ اوہ میرا بندہ کردہ میں تینوں پائی کہہ رہا ہوں بندہ میں نہیں ہوں کرنا جنوں لیکیا جی دی سپارشکران نہیں کرالا میرے پھول لو آدے میرے پیٹی لو آدے میں ایک اور کام کر لہاں گا میں باہر نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا ساڈے ہون دیا فکر نہیں کرنی میں پی اے صاحب نے کہہ سب تا پہلے شامو پہلے ایدات بادلا کرونا پتر تیرا چودان دنہ در ماند سیدھی بھی تو اٹھائیاں دنہ دا ہوگیا پہلے تینوں بجنے سے چھتر ہون تینوں نال کوڑے بھی بجنے پریشان دنہ اٹھائیاں دینا دی گالا دکا ڈالا ہے آجی جانے یہ witches آجی جانے یہ چھوڑا ہے مانو انہوں نے خور کھے کاہ تیرے بنجا کرو یا گفتگو جنے کار لو آجی جانے پھول مائی رہا ہے میں تونے کا دعا سیاہ friendship برادرین اللہ میرا میری بیوی دا پر آئی ث Hernandez تم سکا کلچا کھا تہی کہ تُسی اپنا سالہہ بھی نہیں چھتیا واا 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 مرشت تُسی بڈی ورگی ہستی دی نی منی تیر میرے ایم پید تیر اٹھے گالی کوئی نی تنہو بوانجا دین لی اندر رمانڈا دیں اپنے چھترانا پورا کرو چودہ دین جا اٹھائی اٹھائی دے چھپنجا تیرہ صاحب ٹھیک نی کیلی پارٹی چی تم ہوئے مجھے پیلا دا کوال پارٹی چھے باہرال من خوشی ہیا ساڑھے علاقے واسطے اے ہو جائی ایسے چو چاہی دا سی باہرال من خوشش کرنا کتے ہیں تو بادلا ہو جی چل 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 بادلا بڑے آئے روزانہ صورتے ہیں بے خلا گے بے خلا گے وہ دے پہنجا کر پہلے خلا جی تھوڑی سختی کٹا ہو تاڑی میرا بانی صورتا تھانے کھولے آنہ نہیں بٹے سیچو صاحب یہ بجی روزہ کھولے ہیں ٹھر جا روزہ کھولے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ دیکھ یہاں پہ لائے کیسے ہیں داسوک میں لائے ہیں یہ دیکھ ہیں چوکنا ہیتھ رکھے ہیں ناڑا سی گانا گاندھیں جے مونڈے آ ساتھی دیکھ ویکھنی بڑے پانے دے تاندی داندھا دے یہ کچھ شرم کریں آپ لوگ رمضان کا مہینہ ہے آپ نازمہ ساتھی باری رمضان دا مہینہ آپنا مونڈا ویکن دے ویچھے مٹھن دی دیکھ لے کے داریا تاڑی بار سے رمضان نہیں ناڑے کھٹی چلو ہوں گیا آپ کو پر پر کے کھان دے آپ کو پتہ یہ دیکھ کس مقصد کے لئے تیار ہوئی ہے کس مقصد پاک پتن لے کے چلے افتاری کا ٹائم ہونے والا میری فیکٹری میں خواتین بیٹھیں ہیں افتاری مگر تباہ دن دی ہے تو کھانا تو پہلے ڈلیوار ہوگا اچھا اثر سے پہلے جو مطلب بھی کھانا لے کے جا رہا ہے اس کا مطلب وہ روزہ خوری کر رہا ہے یہ جو آپ یہاں پر تماشا کریں میں نے آپ کی پیٹھیں اتروا دے نہیں ہے ساڑیا پیٹھیں چھاتے پہ یہاں مزدور لگے ساڑیا پیٹھیں الوا دے یہاں پیٹھیں الوا رہے ہیں ساڑیاں پیٹھیں رہنے در ٹرنک اتروا دے چھپ رہے ہیں آپ کیسا ٹرنک کے کنڈے جیسا مو ہے ایا ہوئی تو سیف یہ سی جا رہے ہو لگ رہے ہیں منا ٹرنکر کا یہ اپنے یونیفارم کی آر پر بدماشی بند کرو تو میں پتہ نہیں تمہیں کتنی بڑی غلطی کی ہے کی ہو یا دیکھ تھلے لا گئی یا نمک پوڑا بھول گیا یہ آئی تھی کروڑی اوپر آگئی ہے بہت ہسی آئی ہے مجھے پکی کارو کوئی ایسے چو صاحب اگر آپ نے یہ دیکھ زہر سے پہلے دیکھی ہوتی تو آپ اس کو تھانے لا سکتے تھے آپ نے یہ اثر کے بعد آپ اس کو تھانے لے آئیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی بھی افتاری خراب ہو رہی ہے مہتنگلہ سی چھنا زہر تو پہلے لیکھ جو پھڑنا اثر تو بہت اللہ نہیں پھڑنا میڈم جو آپ سے ہوتا نہ کر لیں میں بتاؤ میں کیا کر لوں دی آئی جی سب کی سگی بہن ہوں میں کس کی بہن اور میں بتاؤ گی کہ یہ کیا جائز نجائز کام کر رہے ہیں دی آئی جی کی جی ہاں میڈم دیکھ میں خود سر پہ اٹھا کر رکھاتا ہوں گا میرا کٹکی تھی جو میری آئی سی جی کتنی لڑکیں آپ کی فیکٹری میں یہ آپ کا پروبلم نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی خواتیر ہیں گالکار پوتر میں تری بہیکتے ہیں یہ جو آپ نے یہ کیا ہے اس کی میں آپ کو سزا دلواتے ہیں یہ پچھے پورا بہیک پانلا دے فضل دو من پاوز دے میری بہیکتے ہیں آپ دیکھ لائے کیسے جسران سی چھاڑ گیاں مگے آئے بھاچی دیکھ پاک ہے ایک چھوٹے سی کمیشنل بریک ہارے ساتھ رہیے گا اچھا نوہ صاحبہ آپ ہمیں ذرا گائیڈ کریں کہ یہ جو دعوے کیا جاتے ہیں بہت سارے نیوٹریشنسٹ بھی کرتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں مختلف تھرپیز بھی ہوتی ہیں مختلف عدویات کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اتنے روز میں اتنے کیجی وزن کام کریں جی جی آپ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے جانا چاہیئے کیونکہ کسی کا میٹابولزم کسی طرح کا ہے کسی کا سب کا چار کے جی چار کے جی چار کے جی وزن کام ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا ہے کلکولیٹڈ بس وہ ایڈورٹائزمن کچھ ویز ہیں ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہوتا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو میٹابولزم ریٹ ہے یا آپ کی بوڈی کی ایکٹیویٹی کیسی ہے اس کے علاوہ فی میل اور میلز کا اس میں بہت بہت ڈیفرنس کا ایک رول اگر عورتیں جتنا بولتی ہیں دن میں اگر اس کے باوجود بھی ان کا میٹابولزم سلو ہی ہوتا ہے بس یہ قدرتی نظام ہے جس میں سے اللہ تعالی نے اس کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے اگر بولنے سے وزن کام ہونا سب سے سمارٹ عورتی ہی ہو تیلے کی طرح نظر آئے لیکن ایسا نہیں ہے جو عورتیں خواتین بسیکل ان کی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا ویٹ گین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جلدی ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ جو جیسے پریگننسی ہوتے ہیں اس کے بعد جو خواتین خوراک کھاتی ہیں اچھی خاصی دیسی گھی والی اور دیسی خوراک کھاتی ہیں اس کے بعد اگدم سے فیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو سرار جو پروسیس ہوتا ہے تو خراب جاتی کہ ہمیں پریگننسی کے بعد ڈیلیوری کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ساری ذمہ داری ہے وزن بڑھنے کی وہ آپ ساری اس دیسی خوراک پر ڈال رہی ہیں پنجیری میں نہیں نہیں ساری اس کی تو نہیں ہے آپ ساتھ اپنی ویٹ ایکٹیویٹی رکھ لیں لیکن اگر آپ فیزیکل ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں تو آپ کا ویٹ گین نہیں ہو سکتا اور لیکن ہم لوگ بیڈ ڈریسٹ ہی اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ہمارا ویٹ الٹیمیٹلی گین ہوتا ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ کیا کیا جائے کہ وہ وزن خاتون جو ہے وہ پیدائش کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد وزن تیزی سے جو بڑھتا ہے وہ واپس آجائے یا نہ بڑھے کچھ ایسا دیکھیں اس میں سب سے جو اہم رول ادا کرتا ہے وہ پوشن کنٹرول ہے آپ کو اپنا پوشن کنٹرول کرنا چاہیئے لائک آپ نے اگر کھانا کھانا تو آپ کو پتا ہونا اچھے کہ آپ نے کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا کھانا ہے آپ کو یہ چیز کا علم ہونا چاہیئے کہ آپ کے لئے جو خوراک ہے وہ آپ کے لئے یہ خوراک بہتر بھی ہے کی نہیں ہے تو اسی لئے ڈائیٹیشنز اور نیوڈیشنز مارکیٹ میں موجود ہیں کہ آپ کو کلکولیٹیڈ کیلوریز کے اکورڈنگ آپ کا پلان میں نہ آ سکیں کہ آپ کی ہائٹ اور ویٹ کے اکورڈنگ آپ کا جو کیلوریز ہیں وہ اتنی اور آپ نے ایک دن میں اتنی کیلوریز ہی کھانی ہیں اب ایک دن میں کوئی ایک میل میں پانسو سے چھ سو کیلوریز لے اور کسی ایک میل میں ساتھ سو سے آٹھ سو پہ چلے گئے ہیں اس طرح سے دیفرنس آپ کا خراب ہو جاتا ہے جس کے لئے کلکولیٹی میٹلی ویٹ گین ہی ہوگا اور پیٹ ڈائیٹیشنز ہیں ڈاکٹرز کے پاس کسی جادو کی چھڑی تو ہیں نہیں کہ دس دنوں میں دس کیجری ختم میرا کوئیسٹن میں امنوخہ سے کہ کہا جاتا ہے کہ سبا ناشتہ کر جانا چاہیے اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ بادشاہوں کی طرح ناشتہ کرنا چاہیے تو آپ اس کے بعد میں کیا کہیں گے کہ is it true or myth بڑا اچھا ثوال کی ہے واقعی یہ بچی نے کہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی طرح ناشتہ کرنا چاہیے اور فقیروں کی طرح رات کا کھانا کھانا چاہیے بیکاریوں کی طرح کھانا چاہیے ہماری تو طبیعت ہی ایسی ہے کہ پلے سے بھی لے کے کھائیں تو لگتا فقیروں کی طرح کھا رہے ہیں لے کو مولا دے نہ ہوتے سوہر تو مانگنا شروع کرتا شام جا کے ملدی کہ بابی نے بھی یہی کہہ گے لیندہ روٹی لے مولا دے نہ ہوتے مولا بکشو دے دادے دے نہ ہوتے یہ بات بلکل سچ ہے کہ آپ کو جو ناشتہ ہے وہ سکپ نہیں کرنا چاہیے میں آپ نے اس لی کا دہان کہ آپ کے جو پائرامیٹس ہیں فوٹس کے وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے اور ناشتے جیسے آپ نے بات کیا کہ باتشاہوں کی طرح ناشتہ کرنا چاہیے ایسے ہی ہے کہ آپ کو اپنے سارے پائرامیٹس لازمی طور پر صبح کے ناشتے میں لے لینے چاہیے تاکہ آپ کو جو پورا دن ہے وہ انرجیٹک گزر سکے مطلب ڈورس ابہ کیا کیا ناشتے میں لینا چاہیے آپ سجیسٹ کریں گے پروٹین کا جو پوشن ہے وہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ڈیری پروڈکٹس ڈیری پروڈکٹس ہم کے یگرٹ آ جاتا ہے ڈہی ڈہی انڈے اور کارپس کا ایک پوشن ہونا چاہیے ساتھ فیٹس اس میں آئی جاتے ہیں اگر آپ بریڈ لے رہے ہیں ملٹی گرین بریڈ لے لیں اس میں آپ اکیس اگر اس کو فرائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا اویل کونٹین ایڈ ہو جاتا ہے جس کا فیٹ کا کونٹین بھی ایڈ ہو جاتا ہے اس میں یہ ہمارے روایتی ناشتے ہیں کلچا چنے ہلوہ پوریاں یہ آوائیڈ کرنا چاہیے یا کبھی کا ہفتہ میں ایک دو دفعہ کر لینے چاہیے یاشی اب یہ ہماری روایتی چیزیں بن چکے ہوئے ہیں تو ہم نے آوائیڈ تو نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم اسے ایک تھوڑا سا روٹین اپنی بہتر کرنے کے لئے مہینے میں ایک یا دو دفعہ اگر آپ اس کو کونٹینو رکھ سکیں تو وہ بہتر ہے لیکن ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ جو ناشتہ ہیں جیسے بتا رہے ہیں کہ ہلوہ پوری ہو گئی یا نان چینے سیرف اور سیرف ان کے نیوٹرین کونٹینٹس سب سے زیادہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں جیسے نان ہے اس میں میدے کا کونٹینٹ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تو جس کے وجہ سے آپ کیسے انیرجیٹک ہو سکتے ہیں پھر پورا دن پھر پیشنٹس آگے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ میں ہم لیتھارجی فیل کرتے ہیں ہمیں تھکاوٹ ہوتے ہیں مٹھتے ہمیں تھکاوٹ فیلتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا جو میل کا جو کونٹینٹ ہے وہ ہی سارا اُلٹا ہے آپ سے آگے شکایت کرتے ہیں مریض لیکن یہ نہیں بتاتے کہ صبح و ناشتے میں اس نے پانچ جھپائے تین کھدے اچھا بیسے میں مشورہ دے دلنا چاہیے تھا کہ ناشتے دلنا چاہیے ناشتے دلنا چاہیے چھیکا پیجا پھجا خلاف ہو جنگے سارا کچھ کھا کے بندہ بمارت ہی ہو گئے ہیں پر چس وہ ہوں آئی ہے ایسا دور صاحبہ میرا کومنٹ سے سوال ہے آپ سے یہ جو ویٹ بڑھ جاتا ہے اس میں زیادہ گندم یعنی روٹی یا چاول کون سی چیز فیٹ کرتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کتنا کھا رہے ہیں نہیں دونوں میں اگر ایکوال اماؤنٹ دیکھی جائے کون سی چیز زیادہ فیٹننگ ہے تو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پر چاول ہیں اگر اس کو بوائل کر لیتے ہیں تو وہ ہم ویٹ لوس میں بھی دے دیتے ہیں کیونکہ اس میں جو سٹارٹ چابہ ریموو ہو جاتا ہے لیکن جو روٹی ہے اس کو تم نہ بوائل کر ستا ہے کچھ سے ہم نے اسی طرح سے اسی میتھر سے پکانی ہے اور اس میں سب سے جو میڈر فیکٹر ہے وہ جو ہمارا سائز ہے روٹی کا وہ کافی بڑھا ہے ٹھیک ہے جو ریکومنڈڈ سائز ہے وہ سکس انچیز کا جو ریکومنڈڈ سائز ہے وہ ریکومنڈ ہے لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً گھروں میں بارہ سے تیرہ انچ کی ایک روٹی کھاتا ہے مطلب کہ اس سرونگ آپ کی ڈبل ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے اور پھر آپ نے روٹی کر ایک کھانے تو آپ کی دل کرتا ہے نہیں نہیں دو روٹی تو کھانی جائیں ہیں مطلب ٹویل فلس ٹویلف ٹوانٹی فور مطلب آپ چار سرونگ فور سرونگ ایک ٹائم پہ کھانے ہیں تو جس کے وجہ سے آپ کا ویٹ بھڑ جاتا ہے اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دودھ کا استعمال جیسے رات کو سونے سے پہلے دودھ بہت سارے لوگ پیتے ہیں تو کیا دودھ ویٹ بڑھاتا ہے یا ٹھیک ہے یہ دودھ ویٹ بڑھانے میں اہم کردار اتا کرتا ہے کیونکہ اس میں جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو جب دودھ دیتے اس میں ملائی کا ایک پورشن ضرور ایڈ کر دیتی ہیں تو جس کی وجہ سے اس کو جو فیٹ کونٹینٹ ہوتا ہے وہ بھڑ جاتا ہے لیکن اگر میں ویٹ لاؤس یا ایک ڈیلی روٹین کی بات کروں اگر آپ ڈیلی پروڈکٹس میں ملک کونٹینٹ لینا چاہتے ہیں تو اپنی جو ملائی ہے اس کو ریموف کر لیں اگر آپ لو فیٹ دودھ لے لیں اگر آپ لو فیٹ ملک پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کا ویٹ یہ نہیں ہوتا بودھ جو اگرdragon کو ضروری ہے اللہ اگر آپ کی نشلی ماں کے لیے ضروری ہے اور ویسے بھی جو غوالے گھروں میں دودھ دے کے جاتے ہیں یا دبے کا دودھ ملتا ہے بڑے ناصر ہونے نے بچائے سہارا کچھ دے کے جنا گوالے کے دودھ سے جو ہے اس میں سب کچھ ڈالا ہوتا ہے انہوں نے اور سب کچھ نکالا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو دبے کا دودھ ہے منہ کو ہیں اس میں انہوں نے سب کچھ نکال ہوتا ہے گوالا بھی نہیں کرنے جا کہ ہمیں باہر نکالاں آیا ساڑے دوتے چھو کبھی کوئی فیاد نہیں نکڑی جنہا ہے ڈڈو نکڑایا لیکن سارا انہاں دوتے فیر بھی انہیں ملائی ہوندی جنہاں دوتے دریوش آئی ہے جبت بہت سستی ہوندی دریوش آئی ہے وہ نے کمبل لے آیا ہے تھوڑے دوتے چھے ڈڈو کے نکڑے ہیں بہت اچھے یا اللہ منو گہر جانب دار اینکر عطا فرما اچھے جی نوہ صاحبہ بھی موجود ہیں ہمارے مہمان بھی موجود ہیں باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن وقت تاک چھوٹی سی کمیشل بریک کا اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا رنگ دیکھو غریب خانے کا جوش ملی آبادی کا جوش کا ہوش میں لکھا ہوا شہر کیا کہنے ہے اور سیر ہمارا غریب خانہ سجا ہے ہمارے مہمانوں سے تو گفتگو کو آغاز کرتے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے سے میرا کویسین ہے بابو رانا صاحب سے آپ کے ساتھ کبھی اسا ہوا ہے کوعلی کے دران آپ کو بیگم کی بات ایسی بات ایسی بیا لوگی ہوگی ہو کہ کیاب کوالی بول گئے ہوں ہاں ہاں مجھے گھر یہ کوالی سرد شروع کیتی ہاں 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 میں کوالی کر رہا ہوں ایک جگہ تے تو میرے بیگم نے کہا بجلی دا بیل جما کران دے جانا ہاں تو میں نے پول لگیا تو میں نے ٹیشو کر دا جو کوالی دے جانا مو ساف کر دا تو میں بول کہہ رہا ہاں دل لگی ہی دل لگی میں دل گیا دل لگانے کا نتیجہ مل گیا دل لگانے دل لگا دل لگیا تو وہ چیز دے مرے گاؤں میں بجلی آئی ہے جو تمہاری وجہ شورت بنی ہاں ہاں میرا بلگیا میرا گاہوں میں بجلی آئی ہے میرا گاؤں میں بجلی آئی ہے میرا گاؤں میں بجلی آئی ہے کیونکہ میری بے گم کی کال آئی ہے بے گم میری بڑی زالم ہے تابب ciudad تکا یہ کارگیا نے باپی نے پیرا جانا تارلہ tried میرا سوال ہے وہ جنیت سر سے ہے آپ جنگفورٹ کے خلاف تو بات کرتے رہتے ہیں لیکن یہ تو بتائیں سچ سچ کہ آپ اور آپ کے بچے جنگفورٹ نہیں کھاتے سچ سچ بتاؤں سچ سچ بتائیں میں کوشش کرتا ہوں اوائٹ کر رہے گی لیکن میرے بچے جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ کھاتے ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو میرے گھر کے چاروں طرف میرے گھر کو گھیرا ہوا ہے یہ جو بھی انٹرنیشنل چینز ہیں انہوں نے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم لوگ جنگفورٹ پر میرا اتنا پیسہ نہ لگواتے ہیں تو یہ جن پلازوں میں بنے ہوں ہیں کہ سارے پلازے آج میرے ہوتے ہیں بلکہ جو بابا نہیں ہو دی فوٹو نے ہوتے لگی بلکہ جیسے نے نام کھونے بابا آکے دروا دکھنوں دا خیرہ پوٹو ہے نہیں میں سے بہتے ہیں یہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے عمر کے اس حصے میں جہاں پہ آتیں بنتی اور بگڑتی ہیں آپ اگر یہ جنگفورٹ سے چھٹکارہ حاصل کر لیں تو آپ اپنی آدھی صحت خرید لیتے ہیں آدھی صحت آدھی سے زیادہ بلکہ میں کہوں گا ایک اندازہ یہ ہے کہ غالباً ستائیس قسم کی بیماریاں ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جنگفورٹ سے ہم حاصل کرتے ہیں توفے کے طور پر وصول کرتے ہیں یہ وقت دور نہیں ہے کہ جیسے آج سگرٹ کی ڈبیا پر لکھا ہوتا ہے سگرٹ نوشی مدرس حیت ہے تو جتنی دنیا میں اس وقت جنگفورٹ سے پھیلنے مالی بیماریوں نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے نا تو کچھ عرصے بعد کوئی بعید نہیں ہے کہ جنگفورٹ کے اوپر بھی لکھا ہو کہ یہ جنگفورٹ جو ہے یا یہ جو خوراک ہے یہ مدرس حیت ہے بارال کبھی کبار انسان کر لے لیکن یہ جو اب یہ جو ہوم ڈیلیوری آگئی ہے نا مسیبت اس نے تو اور لیٹ نائٹ کریونگ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ جو مسیبت ہے نا اس نے تو تباہی پھیل دیا اببہ کی فنانس کی اور اولاد کی حیت کی اور اببہ جو تو کارگڑی لاندھا یہ تھی کسی پھوٹرالکھل ہوتا 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 گئی سلاڑوں کے پرچی پھڑی ہوتا ہے آپ کے بچوں کو آٹ رہے ہیں سار توسی جی ہون مطلب اینے مشورے دے رہے ہو تا دے آلے دوالے نا توسی ہوتا مکان بدل ہو میں جہاں بھی گھر لوں گا نا تو سارے جو جنگفورٹ پر چینز ہیں نا وہاں پہنچ جائیں گی ان کی اتنی سیل جوڑی ہوئی ہے میرے گھر سے میں جنگفورٹ بہت وائیڈ کرتا ہوں میں بس برگر، نگرز، تیزہ، شوارماز یہ کھاتا ہوں اور کچھ ٹھیں اور انہاں دعاوں نے کھار دیا اللہ انہاں دی نیاز ہو یا کرے کھان پینڈ دی تو ماشاءاللہ اینی سینسا چٹنی نا جلے بیاں کھا یاں دے اگر ان میں شیرہ نہ ہو تو اچھے کھنا دے بجے گھنے میں نے فرائز کھانے ہیں میں نے رائز کھانے ہیں ساڑے گری بند میں میں چپ سکھانے ہی آہ سوحانہ کا آج کا سوال ہے اپنی آرڈینس سے وہ کون سی سبزی ہے جس کے نام کا پہلا حصہ ایک شہر کا نام بھی ہے میرا نصیب منہوں لے آہے میرا قویسٹن جنیت صاحب سے ہے کہ سیلیبرٹی بننے کے بعد آپ نے کبھی گھر کا سودا سلف خریدا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ میں کوئی سیلیبرٹی نہیں ہوں ہم سا بندیسی سا بندہ ہوں لیکن بارحال مصروفیت کی وجہ سے اب خاصہ عرصہ ہو گیا لیکن بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا مجھے اچھا لگتا ہے لیکن اب جاتا کم ہوں وقت کی کلت ہے اس لیے جانا ہی پاتا ہے مطلب ہے کہ کدھی انجھو ہے کہ شاپنگ کر کے بڑھ کے ان ٹیم تے اندر دا انکر جاگیا ہوئے تاڑے سٹور دیاں بڑیا شکایتہ نے اگلا کہ انہیں نہیں بھیلے رینڈ دیو رینڈ دیو جنیت صاحب جانے نے بڑے سال سٹور تے کنہ اسمان لے کے بریک لے لیں دے ببو بھائی بھی سٹور تو چیزیں لے کے بعد چا موبیل چا شو کٹ کٹ کے بخاؤں دے پہے کٹ کر لو اچھا ببو بھی اپنے دکان دارانو سو دے پیسے دے نہیں دیندہ جنیت صاحب دی فوٹو بخاؤں دنگا جنیت صاحب دے پیسے مانگے نا میں پاہی نو دس آنگا اور یہ گو تو سویر تے سندے ہوں دے اسلام علیکم میرے نام عائشہ ہے اور میں آپ کو کلام سنا نہ چاہوں گی بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریم آنا اے چشم کریم آنا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو 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 اے چشم کرنے اے چشم کرنے اے چشم کرنے اے چشم کرنے سیدھی بات ہے کہ کون سی اتنی مطلب قیامت آئی ہوئی ہے کہ آپ نے ٹویٹر گھر میں بھی تو آپ چھپ کر کے ازادیہ 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 کی پڑھی ہوئی ہے گھر میں بھی تو سارا دن بیویاں خموشی سے دبا کے کونے میں بٹھائے رکھتی ہیں خموش کرا کے دیکھ لو تمہارا نہیں مینجہ رہی ہے اس سے پوچھا ہے تو جب شوہر بیچارے گھروں میں یہ پبندیاں برداشت کر لیتے ہیں تو باہر بھی برداشت کر لیں دیکھیں وہ بھی سرکار یہ نا گھر میں بیوی سرکار ہوتی ہے اور ملک میں سرکار سرکار ہوتی ہے یہ پبندی جو ہے یہ کڑوا گونٹ سمجھ کے برداشت کر لینی چاہیے کیا خیال ہے جی جی ایسا ہی ہے محمد سرکار نہ کی سرکار جی اسلام علیکم میرا نام محمد زبیر ہے اور میں ایک آپ کو شیر سنانا چاہوں گا ضرور چپ ہوں بیگم کے سامنے لیکن یہ علامت نہیں غلامی کی بول سکتا ہوں میں اگر مجھ کو دیں اجازت وہ خود کلامی کی سرچی سرچی بتائیں کہ گھر میں آپ بیگم سے ڈرتے ہیں سر میں سنگل ہوں میری ابھی شادی نہیں ہوئی نہیں تو پھر یہ چہرے پہ مظلومیت کیوں ہے سر یہ مظلومیت نہیں یہ غربت ہے اسلام علیکم میں آج آپ کو پویٹری سنانا چاہتے ہیں سنا ہے کہ لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں چلو اس کے شہر میں کچھ دن تھہر کر دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی سیا چشمگی قیامت ہے سنا ہے اس کی سیا چشمگی قیامت ہے سرما فروش آہ پھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ہش ہے اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے ہش ہے اس کی غزال سی آنکھیں ہرن بھی دشت پھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ربت ہے اس کو خراب حالوں سے سنا ہے ربت ہے اس کو خراب حالوں سے چلو ہم بھی خود کو برباد کر کے دیکھتے ہیں اس کے شہر میں ٹھہریں یا کوچھ کر جائیں فراز آؤ ستارے سفر کے دی مجھ سمیت کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو غزلوں کی ماں غزلہ در اندیاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین آئیے آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرواتے ہیں جو اپنے گھر کو رنگ کروانے کے لیے رنگ ساس سے شرائط تیہ کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ شرائط کیسی ہے کتنی کڑی ہے سو بندہ چھاڑے گئے تھے تینوں صدیہ رنگ کرانا سے کر بہت میرے بانے پائی میرے بانے کہتے ہیں تیرے نصیبانہ کام سی توں کرنا بہت سراب بھی رب تیرا نا کی میرے نا پائی حمید دیکھا ہم عید گال پتہ کی ہے ہاں جی تو آگے ہمینے چندھا تو واپس جائیں ساڑا نا تھوڑا ایک پرابلوم ہے اسینا رنگ کرانا بشارت دے نا آدے بندے کوڑو ساڑے نا خاندان دے وجہ نا ساڑے اپنا کزن سی بشارت وہ ساڑے سارے کرنے جی رنگ کرانا سی تو دادا میرا گاندہ سی بشارتولا رنگ نی کرانا بشارتولا رنگ نی کرانا تینوں چھوٹی درخواست دے نی پہنے نا لے اخبار چیستے آر دینا پہنے تب دیلی نام دی میں نے آج کے بعد اپنا نام حمید سے بدل کے بشارت رکھ لیا مجھے اسی نام سے لکھا پکارا اور دفنایا جائے بشارت مار گیا کہ جی دا بشارت مار گیا اسی لی تے تینوں بلایا سی بھائی میرا نا کے چینی کرنا سی تھا کہ تھوڑا جی بات چھوڑے پہنے اپنا تو نا را کھلیں یعنی کہ میں پہلے خرچہ کرانا سارا نا چہی کرانا خرچہ ہی کرانا تیرا پیسے لونو تو نی کبرانا تیری نام تر دیلی دے جننے پیسے لگنے اس ہی لا دی آنے بھائی دس مند تو سی کاؤ کہ اببا بھی چینج کر کے دی پیڑی گا اببا رہن تو دببا چینج کرنا بس دببا باروں لبڑے انا ہوئے ٹھیک ہی اچھا رنگ کرنا پہنے بارہ اپنا ساڑے نا فلیٹ اچھا جی بارہ فلیٹ آنے کرنا تیر ناڑے کا کارے میرا ٹھیک ہی اس کاردی چوتھی منزل دو شروع ہوگے تھلے نو کار دیا نا رنگ تھلے ہوتے نو کار دیا نا دو جی گلے میں کہ پہنے رنگ تسی کڑا استعمال کر دیو کمپنی دا کر دیو اپنا بڑھان دیو ٹوکو ناڑا کر دیو پہنے کمپنی دا پہنے گال دس ہو ہاں جی اپنا لیفٹنا رنگ کر دیو یا پہوڑی تی چڑھ کے پہ جی پہوڑی تی چڑھ کے لے بیش سادے سادے کا رنگ کرنے کچھ ہے اسوال نے ہاں جی اسوال ہے نے کہ پہوڑی استعمال نہیں کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رنگ گلی کوڑی استعمال نہیں کرنے ٹھیک ہے بھائی تسی کی کرنا اپنے لکنوں بانے کے رسا نا ہاں اتے بندے نو پڑا دینا لکنوں رسا بننا ہاں جی تسی رنگ کرنے ہاں خود کوشی کرنے ہاں میں گلی تی رسا باندھی گالی نہیں کیتی میں دے گلی کیتی کہ اتے بندہ کھڑا ہوئے گا جی جی ڈانا اتے رسا بننا نہیں ہی تو انہوں کھچنا نہیں ہی انہوں کھڑی اتے ریکھنا لیاں لگے گٹر چو گارہ کرنے دی اسو مانا دے بول دا رہن دا ہاں جی ٹھیک ہے تی نال تو اسر دو ہی پیار جلدی دینا کندے نا دکھنے میں تی ایت رنگ کردہ جانا ٹھیک ہے تی نال پیار رننا چڑھ دے جانا ہوں پہنے میں انسان دا بچا کو گو دا بچا نہیں تسی دیوار تے سٹو گو میں چڑھ دا جا ہوں ڈاڑے توڑا دا کھا رہے ہیں لکی رانے سرکر سے نہیں پتا کیے ساڑا کچھ اصول ہے نا ایتا دے پیار لگ دے جانا ہی نا پورشن دے بیچے پٹی بنا نہیں ہی اچھا کیا اچھا کھ operations ہی نا پورشن دے پٹی بناہ گی پہنے میں مکانو پٹیاں کرا رہے ہیں سٹا لگیاں یہ بس بچ شکے کی میری گالکی تیو سمجھ گیا تسی میری گالکی تیو نہیں ہی پٹی کار چڑھ دیا مکانو اچھا رنانگ چی بہتا پانی نی پانا اور بیئر پانی ہے پانی پانا پانی نی پانا پانی پانی آگے بکس کری جا گیا میں باتا کہ پتلا رنانگ چچی کرا تو اڑے کار چاہتی پہندی پاہی تُسی مزاق چپہ گئے ہور میں چلے چپہ گئے پاہنکھیں جاؤ تو نا پتہ نا لگے ملے چھے سڑے کار رنگ ہو رہے ہیں پاہی فے تُسی اس طرح کرو تُسی رنگ ساتھ رہن دے پاہی ساتھ ڈاکو میں بلاونا ہوں چور ہی تڑے کار رنگ کر کے دوڑ جا رہن پیار تودے مزاق لیاں مزاق تُسی ہی کار رہے ہیں اس طرح سے ہی رنگان Tak. سکریر فوت دے سابنا پیسے لگے یا پوری دیوار دے سابنا لگے سکریر فوت دے ساب interacts سکریر فوت دے ساب نا رولا چلے گا نا برش چلے گا نا رولا چلے گا چلے گا نا رولا بنی نی کرنا تو نو سی دیا کہ اپنے داد دے بنایاں یا توتی ہم ہم ساری زندگی اپنے دادے دی بنیاں توتی نا لی رنگ کیتا ساری زندگی ہوتا ہے اس نے ت confirmsی پینٹ کی کتاً دادہ ہی توٹی بعد نے اسی ہو جا سٹی باپائین ہی توٹی بنے آinel饰یایا ننید جرا سٹی بہètی اس سے0، زنجد مجھند توٹی اگری صال cz嫂ہ لیکن اہے تنترین پر انگیرا کٹے پینٹ گیا ٹھنگ لیا توی Pak ٹھول پہچھاو ٹھول کا ڈے پہ لیا اس کے زیادین سعت سواد Muyی یگ ہے کے خلال جی ڈا مگر کیا ایک سPوٹ اچھا جی ہاں ٹھیک ہے ایک کوٹ کرنا اور اس وقت چھٹا جڑانا زمین تے نڈے گیا تھا تو سجی اپنے پانچے بچے لے گا ناڑ بچے ہیں تو آٹے ہاں جی دو اوہ اپنے دو بچے تو سجی ناڑ لے گا ناڑ اچھا چھٹے کیا کرنے نہیں اچھا موں پھول گیا جی کر کے بیٹھے گا میرے بچے نے کوئی بلیریا بچے نہیں کیا کرنے یہ ہو گیا تو انپا جی اچھا جی پھر دوسرا ہے کہ نا تو سی لبکے لے ایتو اٹی بیوٹی ہے لال تے لال ہی ہر اگا لبنا نہیں 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 اوہ چھٹے شید آنا چاہیدہ اوہ چھٹے شید آنا چاہیدہ جو تو صبح ہوئے نا صبح نوہ چھٹے لے گا ناڑ بیجے آئے زرا آج نا سورج نکلے نا انہو گلابی ہو جاوے تھوڑا جا سورج ہور تیز ہوئے نا اوہ چھٹے لے گا ناڑ بچے پلاہاتا جاوے دوروں دیکھنے لیکن کہا ریمبو بنی ریمبو پاہی میری گال سونو ایڈا جادوالا رنگ کےڑا ہوندہ 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 سو ابھی میرے پیوڑا ناکہ تو سامری رنگ سا دے بھی نو دس شیدان خواہدے ہیں انہیں رنگ تے مدار ہی نہیں کار ساکتے ہیں تو اسی میکو کٹا ہونڈا ہے رنگ کر لگا دستانے نہیں پانے دستانے کیوں نہیں پانے بکی کل فنگر پرنٹ لینے میرے میں تو اڑا کو بندہ مارا لگا ہے رنگ کر لگا کیوں ہو گیا پانے جانوی دیو رہا اچھا میں ساولا ہے تو سی رنگ نہیں کرونا تو سی رو میری ایٹم کروڈ میرے رنگ تر کو کرانا آسی بانی کیڑا رنگ کروڈ ہے تو سی کدھی تو تینہ رنگ کروڈ ہو تو تینہ ہی تک رنگ ہویا برشنا رنگ دا ہے روڑ لینا رنگ اچھا تو سی ڈببے جرنگ پاکنے لیا نا اور موچ پاکنے لیا نا کروڑیاں کرنیا تیفن ہے نا تیفن روٹی آلے ہاں جی تیفن ہے نا سات رنگ دا دلانے نا دبے ہر دبے جنا الگ لگ رنگ پاڑنا تسی جیڑا مدنو گانا ہے تیرانگ کروڑا تسی دبا کھولوڑا لوکانو دوروں لگے روٹی کھان لگا کرنا تو رنگ ہے میں پینٹ کروڑن ہونا تو اڈے کمریاں وہاں سے روٹی لے کے ہونا تیفن ہے کہ پینٹ کروڑا رنگ ہے جانوی دیو اچھا رنگ جگہ دی پانگ دے نہیں پائی اوہ یا مولا کی ہو گیا کیڑی پانگ پائی یار کیوں پٹھیاں گلہ کری جا رہے ہیں یار میں ساری زندگی یہی کام کی تا کیوں تسی کھا جا رہے ہو مینو پائی جان دیکھ بشارت میری گال سوڑا اوہ پاہ نا ہمیں اید نا میرا یا میں نہیں بدلیا فوری بشارت کہتا ہمیں اید نا میرا ہمیں اید رنگ ساڑ موڈنیا تیرے ساری دلی دارا ہمیں اید نا موجود موڈنیا تکرنی دیا کسی گالتے موڈنیا تکرنی دیا کسی گالتے موڈنیا تکرنی دیا درخواس دی نیے تیرا نام بدلا دیا لگا پیسی اسی دیاں گے مشارت رکھنا نا بشار رکھنا نا کے بشارت رکھنا چکرنی پرابلم ہے موڈنیا تب دل کروڑا میں دوسری مولک جا لگا پائیان توسی ہمیں خام کا دل چھڑ گا جیس ج ہم کردی رہے ہیں یہ لئے ایسی مجھے دنیا میں کام ہی چھڑ دے رہا ہی پینچرہا نا کام شروع کر دے رہا ہی پینچرہی لالاندے رہا ہی اللہ دی کسم ہے اس مجھے ڈی ایسی ڈسو ٹرصو ٹرسو دنیا کشم سمجھیں جب دنیا میں تمام سمجھ اور تمام سمجھ لکے تمام سمجھ لکے میک دینی مہندی وہاں ہے لیکن یہ رنگ میں پہلوس گیا ہے اس سے رہے جنگ رہا ہے اس کے بعد اس نے اسے بج تو ایک نہیں ہے نا تے بشارت 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 کھر گیا جائے ناظرین یہ تھا آج کا دیس پوکو چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ وہ وقت گزر گیا جب کسی کو عزت دینے کے لیے لوگ اپنی نشست سے کھڑے ہو جائے کرتے تھے آج کل تو بمشکل ایک سائٹ سے ہینڈ فری اتار کے بات سن لیتے تھے ناظرین خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات دوگی انشاء اللہ کل اللہ حافظ